تو اب جو موجودہ جو ہیں پاکستان کے چار صوبے ہیں اور ہر صوبہ بہت بڑا صوبہ ہے رغبے کے حساب اور عبادی کے حساب سے بھی تو اگر جب ہم گجر صوبے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں پنجاب پخت انخواست سیندھو اور بولوچستان جیسے بڑے بڑے صوبے آ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ گجر صوبہ تو ناممکن ہے ایسا نہیں ہے ہم ایک او اور انگل سے بات کر رہے ہیں ہمارے موقف کو درست طور پر سمجھنے کی کوشش کیے جائے ہمارے موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ موقف ہے کہ پاکستان میں بڑے صوبے ہونے نہیں چاہیے پاکستان میں صوبے جو ہیں وہ چھوٹے ہونے چاہیے جیسا کہ دیگر ملکوں میں ہیں مثلا انڈیا میں چالیس صوبے ہیں افغانستان میں چونتیس صوبے ہیں ایران میں بھی میرا خیال ہے کچھ ستائیس اٹھائیس صوبے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح طریقے سے ایک ترکی میں اکاسی صوبے ہیں عبادی ہم سے کم ہیں اور صوبے ہی کسی ہیں اس طریقے سے جو ہے فرانس میں ستائیس فرانس میں ستائیس صوبے ہیں امریکہ میں باون سٹیٹس ہیں صوبے ہیں مطلب باون صوبے ہیں تو عبادی امریکہ کی بھی ہمارے برابر ہے یا تھوڑے سے کم ہوگی مجھے اگزیک لیا بھی سبقیات نہیں ہے لیکن لیکن اس کے صوبے ہیں باون روس کے بھی تقریباً چالیس پہ انتالیس کی زیادہ سے زیادہ صوبے ہیں دنیا میں ہر ملک جتنے بھی ممالک ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ترقی آفتہ ممالک ان سب میں جو ہے صوبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور عبادی اکثر میں ہم سے کم ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں بیس پچیس چھوٹے صوبے بنائے جائیں بیس پچیس صوبے بنائے جائیں اور پاکستان میں چھوٹے صوبوں کی جتنی بھی تحریکیں ہیں جو ہے جتنی بھی چھوٹے صوبوں کی تحریکیں ہیں جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سب کو ایکوموڈیٹ کیا جائے ہیں اور صوبے بنائے جائیں سرائی کی صوبہ بہاولپور صوبہ کراچی صوبہ جو ہے خیرپور صوبہ سین کے اندر اس طریقے سے جو ہے جو ہے ملاکن کے صبح کی ایک تحریک چل رہی ہے ہزارہ صبح کی تحریک چل رہی ہے اور جو ہے پوٹوہار صبح کی تحریک چل رہی ہے گجراوالہ صبح کی تحریک چل رہی ہے بلوچستان میں براہی صبح کی تحریک چل رہی ہے بلوچستان کے اندر پختن جو ازلا ہیں ان کو ایک پختن صبح بنانے کی ایک تحریک بھی چل رہی ہے تو اور بعض لوگوں کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان میں باقیدہ مرج کر کے ایک صبح بنائے جائے بعض گلگد بلتستان کو پاکستان کا ایک صبح بنانا وہ الگ اسٹیٹس ہے اس کا وہ کہتے ہیں صبح بنائے جائے اس فاٹا کے جو پاکستان پختنخواہ میں مرج ہوا ہے فاٹا کے جو علاقے تو وہ فاٹا والے دوبارہ اپنے سے علق صبح کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح کے مختلف مطالبات جو ہیں گجر صبح کے جو چھوٹے صبحوں کے دردر سے ہیں اس کے علاوہ جو ہیں پاکستان میں جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ ہے جماعت اسلامی کا ڈاکٹر اسرار احمد کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اور دیگر جو اسکالر ہیں اور جو اس طرح کے تنظیمیں اور اسلامی جماعتیں ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر ڈیویجن کو صبح کا درجہ دیا جائے اسی طرح سے جو ہے پاکستان کی جو کمیونسٹ اور لیبرل کمیونسٹ تحریکیں ہیں اور لیبرل لوگ ہیں وہ بھی ہمیشہ سے یہی مطالبہ کرتے رہے ہیں انیس سو پچاس باون پچ پل انیس سو ساٹھ سے یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں انیس سو ستر سے یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ چھوٹے صبح بنائے جائے تو وہ ہمیشہ کمیونسٹ اور جو لیبرل لوگ ہیں پاکستان میں سب سے پہلے چھوٹے صبحوں کا مطالبہ ان کی طرف سے آیا تھا ہمیشہ آیا ہے تو یہ ایک پورا بیانیاں ہیں یعنی کمیونسٹ لیبرل اور اسلامسٹ سب انٹیلیکچولز جو یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو چھوٹے صبح بنانا ناگزیر ہیں تو اسی طرح سے عمران خان نے یکم ستمبر دوہزار بائیس کو ابھی ابھی یکم ستمبر کو ساہیوال بار اسوسییشن سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے اس رائی کا اظہار کیا کہ میری یہ رائی ہے کہ پاکستان کے ہر ڈیویجن کو صبح کا درجہ دیا جائے آپ ساہیوال بار اسوسییشن سے عمران خان کی تخریر سن سکتے ہیں یکم ستمبر دوہزار ساہیوال بار اسوسییشن عمران خان نے خطاب کرتے ہوئی کہا کہ پاکستان کے ہر ڈیویجن کو صبح کا درجہ دیا جائے عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے چیرمین ہیں ان کے دماغ میں یہ بات موجود ہے تو مطلب یہ ہے کہ پاپولر بیان یہ ہے پاکستان میں صبح چھوٹے بنائے جائیں تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان میں چھوٹے صبح بنائے جائیں اور وہ چھوٹے صبح بنتے ہیں تو اگر تو ان میں سے گجر صبح بھی ہونا چاہیے یہ ہمارا مطالبہ ہے تو اگر ایک ڈیویجن کو صبح بنانا ہے ایک ڈیویجن کو مطلب اگر حکومت ہے پاکستان اور یہ جو ہے یہ صبح کب بنیں گے ابھی تو ماحول نہیں ہے لیکن آبادی اب پاکستان کی بائیس کروڑ ہیں تو یہ ہمیشہ بائیس کروڑ تو نہیں رہے گی یہ جو ہے تیس چالیس سال بعد جو ہے یہ عبادی پچاس ساٹھ کروڑ سے تجاوز کر جائے گی تو اس صورت میں صبح میں حکومت چلانا گورننس بہتر کرنا تعلیم اور سیاد کی سہولتیں دینا جرائم کی روک تھام کرنا دشتگردی کو روکنا ترقیاتی کام کرنا یہ سب ناممکن ہو جائے گا صبح چلانا ناممکن ہو جائے گا جو اہم روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی چلانا ناممکن ہو جائیں گے تو اس وجہ سے چھوٹے صبح بنانا ناغذیر ہوتا جائے گا اور یہ مطالبہ بڑھتا رہے گا جو ہر طرف سے اور لوگ اس کا مطالبہ کرتے رہیں گے تو ہمارا ہم بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں بنیادی طور پر کہ پاکستان میں چھوٹے صبح ہونے چاہیے اور ہر ڈیویجن کو صبح کا درجہ دیا جائے جب ہر ڈیویجن کو صبح کا درجہ دیا جائے گا تو پاکستان میں دو ڈیویجنز ایسے ہیں جو گجر قوم کے نام پر ہیں گجرانوالا ڈیویجن اور گجرات ڈیویجن یہ گجر قوم کے نام پر قائم ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہر ڈیویجن کو صبح کا درجہ دیا جائے گا تو یہ دو ڈیویجنز جو ہیں صبح بن جائیں گے تو ہماری تحریک کا جو مقصد ہے وہ تو حاصل ہو جائے گا ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا صبح ہونا چاہیے ہیں جس میں لفظ گجر آتا ہو یہ مطالبہ ہے ہمارا ٹھیک ہے نا تو اگر بلفرض حکومت یہ سمجھے کہ نہیں ایک ڈیویجن کو صبح نہیں بنایا جا سکتا تو دو ڈیویجنز کو بنا لیں گجرات ڈیویجن اور گجرانوالا کو ملا کر گجر صبح یہاں دو ڈیویجنز تین کو ملانا ہے تو ادھر پوٹوار جو ڈیویجن ہے راولپنڈی ڈیویجن اس کو پوٹوار ڈیویجن بھی کہتے ہیں اس کو بھی ساتھ ملا لیں تو پوٹوار ڈیویجن گجرانوالا ڈیویجن اور گجرات ڈیویجن پوٹوار میں پوٹواری بھی ہیں گجر بھی ہیں پنجابی بھی ہیں لیکن کم ہیں گجر ہیں اور پوٹواری ہیں تو پوٹواریوں کے اپنی وہ جو زبان ہے اور اپنا جو کلچر اپنی ایک ہستی ہے وہ کرتے ہیں تو وہ تو اس طریقے سے اگر تین ڈیویجن سے تین ڈیویجن سے نہیں بنتا صبح چار ڈیویجن سے ہیں تو چار ڈیویجن جو ہیں آپ ہزارہ ڈیویجن کو بھی ساتھ ملا لیں ادھر بھی گجر موجود ہیں ہزارہ میں ہنکو بھی ہیں اور گجر ہیں جارٹر جارٹی میں تو ان کو ملائے جا سکتا ہے اور چار ڈیویجن کو ملا کر صبح بنائے جائیں ٹھیک ہے اور اگر چار ڈیویجن سے بھی صبح نہیں ہی بنتا تو پانچ ڈیویجنز کو ملائے جائیں آہ ادھر ملاکن بھی ساتھ ہے تو ملاکن میں پختون ہیں زیادہ سار میجارٹی میں اور پھر دوسرے نمبر پر گجر ہیں تو ان پانچ ڈیویجنز کو ملا کر وہ جو گجر صبح کی نویت ہیں وہ تشکیل دی جا سکتی ہے تشکیل دی جا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم صرف یہ بھی نہیں کر رہے کہ صبح ہو اور اس کے نام صرف گجر قوم کے نام پر ہو ایسا نہیں کر رہے دوسرے لوگ بھی تحریکیں چلا رہے ہیں صبحوں کی مثال کے طور پر آہ ملاکن میں تحریکی صبح ملاکن آہ کے نام سے تحریک چل رہی ہے اور یہ تحریک بھی اصلا جو اگرچہ دبی ہوئی ہے لیکن ہے بہت سارے لوگ اس کے مطالبہ کرتے رہے ہیں فانوس گجر صاحب نے اس کا مطالبہ کیا تھا وہ گجر تھے لیکن ملاکن صبح کی بات انہوں نے کیا تھی امیر مقام صاحب نے اس کے لئے آواز بلند کی کئی دوسرے لوگ اس کے حق میں ہیں اور پوری طرح لوگوں کی خواہش ہے کہ ملاکن جو ہے الگ صبح ہو ہزارہ میں تو آپ کو معلوم ہی ہے ہزارہ ڈیوجن والے ہزارہ صبح کی تحریک چل رہے ہیں تحریک صبح ہزارہ وہ ایک بہت مقبول تحریک ہے کی پکے کی تو وہ بھی ہے پوٹوار میں آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن پوٹوار میں پوٹوار صبح کی ایک تحریک بھی چل رہی ہے تو تحریک صبح پوٹوار تو یہ بھی ہے اور ادھر گجران والا میں تحریک صبح گجران والا کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے جو آج سے چار پانچ سال پہلے شروع کی گئی تھی تو وہ تو خیر گجر قوم نے شروع کیا تو وہ بھی ہماری تحریک سے ملتی جلتی تحریک ہے اور تو یہ ہے کہ اگر حکومت یہ سمجھے کہ انسان موسیقی